خیبر پختنخواہ اسمبلی میں دریق انصاف کے ایم پی اے ارباب جہاندال کا بلدیف کمار پر جوتے سے حملہ رائٹنگ پیڈ بھی پھنک دیا آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے ارباب جہاندال نے بلدیف کمار پر جوتا دے مارا رائٹنگ پیڈ بھی ان کی جانب پھنک دیا یہ مناظر ہیں خیبر پختنخواہ اسمبلی کے آپ کو بتائیں کہ بلدیف کمار خیبر پختنخواہ اسمبلی پہنچے رکن اسمبلی کا حلف اٹھانے کے لیے یاد رہے کہ بلدیف کمار پر سورند سنگھ کو کرل کرنے کا عظام تھا اور اس سلسلے میں بلدیف کمار جیل بھی رہ چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ بلدیف کمار پہنچے اسمبلی اور اس سلسلے میں ایم پی ایر باپ جہانداد نے بلدیف کمار پر جوتے سے حملہ کر دیا تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عظمت علی شاہ سے عظمت علی شاہ بتائیے گا اتنا سخت ریاکشن دیا گیا جی بالکل جو کہ ایم پی اے کے سردار سورند سنگھ انگھانی جو تھے اس کو قتل کیا گیا تھا تو اس کے بلدیف کمار جو اس کے سیکنڈ اس کے بعد تھے تو اس کے عظم میں وہ گرفتار تھے آج چونکہ کل انہوں نے حلف اٹھانا تھا لیکن کچھ آج کے بنا پر آج وہ حلف کے لیے جیسے ہی سمبلی پہنچے تو پہلے سے ہی اپوزیشن جو نہیں ہے اپوزیشن کے جتنے بھی ارکان تھے انہوں نے جو ہے تو پہلے حکومت کو اس کے نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد پھر حکومت کے اپنے ہی جو پاکستان تحریک انصاف کے جیسے سپائی حکومت کے اپنے ہی جو میمبر اسمبلی تھے انہوں نے بھی جو ہے اس کا سخت رد عمل کیا جبکہ ساتھ ساتھ میں جب شاہ فرمان جو کہ اسمبلی میمبر ہیں اور ترجمان بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سپائی حکومت کے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈر ہے وہ عدالت نے دیا ہے اور وہ سپیکر جو اسد کے سر ہیں صوبائی اسمبلی کے انہوں نے یہ آرڈر جو ہے وہ پاس کیا اور یہ جو ہے کیا تو ان کے ساتھ یہ اختیار ہے لیکن ہمارے ساتھ واقع اوت کا اختیار ہے جس وقت شاہ فرمان اور پھر صوبائی حکومت دونوں حکومت اور اپوزیشن دونے جس وقت واقع اوت کیا رہتے تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی میمبر جو کہ ارمام جانداد انہوں نے پہلے ایک جھوٹا مارا اس کے بعد دوسرا جھوٹا بھی جو ہے بلدیف کمار کی جانب مارا ہے جس کے بعد جو ہے جو کہ زاہد دورانی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی میمبر صوبائی اسمبلی ہیں جو کہ مردان سے سلیفت ہوئے انہوں نے پھر ایجنڈا اور پید جو ہے وہ بھی بلدیف کمار کو مارا ہے اس کے بعد ہی سیکیورٹی کے اسطار میں جو ہے ان کو اسمبلی فلور تھے جو ہے وہ نکالا ہے اس کے بعد ہی جا کر اس کو واپس جو ہے وہ اسمبلی سے لے گئے ہیں سیکھے بہت شکریہ آپ کا آزمت علی شاہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ قیویل پختون کو اسمبلی بے تحریک انصاف کے ایم پی اے ارباب جہنداد نے بلدیف کمار پرجوتے سے حملہ کیا یہی نہیں رائٹنگ پیٹ بھی ان کی جانب پھنگ دیا